بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحت مند حمل اور اس کی اہم نشانیوں کے بارے میں کیونکہ پرگننسی کا جو پریڈ ہوتا ہے وہ نائنٹھ منت کا ہوتا ہے یہ ایک شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے لیکن یہ عمل ایک امیزنگ جرنی کا ہوتا ہے جو عورت کو ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے اور ہر عورت کا ایکسپیرینس ہر عورت سے مختلف ہوتا ہے یہ ایک پریڈ امیزنگ ٹائم ہوتا ہے لیکن اس دوران حاملہ عورت کو کچھ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے عورت یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے یہ جو پرابلم ہو رہی ہے تو کیا اس میں میرے بچے پر تو اثر نہیں پڑ رہا تو یہ جانتے ہیں مزید آگے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا چلو کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی میرے چینل اکرام ہربل ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے تو فرنٹ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو فرنٹ خاص طور پر جو پرگنینسی ہے پہلی ہو تو اس میں آپ کو ایسی سائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی جو پرگنینسی ہے وہ بھی نارمل ہے اس میں آپ کے بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی یا اس پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا اگر دورانے پرگنینسی سر میں درد ہوتا ہے تو یہ بات بالکل نارمل ہے ایٹی پرسنٹ سے لے کر ایٹی ٹو پرسنٹ خواتین کو پرگنینسی میں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کسی کا مارننگ کے ٹائم میں سردرد ہوتا ہے اور کسی کا ایوننگ میں تو اگر آپ کو ہلکا پھلکا سردرد ہے تو پریشان نہ ہو یہ پرگنینٹ ہونے کا عمل ہے اور اگر درد زیادہ ہوتا ہے تو برداشت سے باہر ہے تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں تو پرگنینسی میں مارننگ سیکنس کا سامنا نائنٹی نائن پرسنٹ خواتین کو کرنا پڑتا ہے کچھ خواتین کو ہلکا پھلکا نوزیہ ہوتا ہے اور کچھ خواتین کو نوزیہ کے ساتھ ساتھ وومنٹنگ بھی ہوتی ہے تو اکثر آپ کو بھی مارننگ سیکنس کا سامنا ہے تو پریشان نہ ہو آپ کی جو پرگنینسی ہے وہ ہلتی ہے جیسے ہی ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو یورائن کا جو بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار یورائن پاس کر لیا تو تھوڑی ہی دیر بعد یورائن کرنے کی دوبارہ حاجت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک صحت مند حمل کی نشانی ہے حمل کے دوران زیادہ تر خواتین کو کھانے پینے کی چیزیں اچھی نہیں لگتی ان کو ذائقہ بھی اچھا نہیں لگتا یا پھر ان کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں لگتی حتی کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی الٹی آ جاتی ہے تو یہ بھی ہیلتھی پریگننسی کی نشانی ہے دورانے پریگننسی عورتوں کو سینے میں جلن ہوتی ہے تو اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بھی پریگننٹ ہیں تو ان علامات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں یہ تمام علامات نارمل پریگننسی کی ہیں یہ علامات اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ایک نئی جان کو جنم دے رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تھی آج کی کچھ انفارمیشن امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اس طرح کے اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ